بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات میں سے سب سے مبارک ترین عادت بلکہ مشن اور مقصد جس کے لئے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا وہ تھی تبلیغِ رسالت بھلائی کا پیغام دنیا کو پہنچانا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی آپ ساری دنیا کے سارے انسانوں سے کہہ دیں کہ میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں یعنی اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے کے لئے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اللہ کا فرما پردار بن کے رہے اور فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں على بصیرت بصیرت کے ساتھ حکمت کے ساتھ انا وَمَنِ تَبَعَنِي یہ میرا کام بھی ہے اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں مجھ پہ ایمان لانے والے ہیں ان کا کام بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت جس کے لئے آپ کو دنیا میں مبعوث کیا گیا وہ تھی تبلیغِ رسالت دین کا پیغام اس وقت کے تمام وسائل اور تمام ذرائع استعمال کر کے پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرنا اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا نبی کے دنیا کے جانے کے بعد صحابہ اکرام نے کیا یہ سب دنیا سے چلے گئے اب کون کرے گا میرے بھائی بتائیے جنات کریں گے یا عیسائی کریں گے یا قادیانی کریں گے ظاہر ہے کون کرے گا یہ میں اور آپ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو جیسے خیر کی تعلیم پر عمل کرنا خیر کی باتوں پر جو ہم اتنے دنوں سے سن رہے ہیں نبی کی یہ والی عادت یہ والی عادت یہ والی بات یہ والی خصلت تو یہ ساری خیر کی باتیں ہیں تو اسی طرح ان باتوں کو آگے پہنچانا تمام وسائل تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں تبلیغ والے گھر گھر جا کے تبلیغ کرتے ہیں یہ بھی طریقہ ہے آج کل الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے کوئی بات کوئی چلتی ہے خیر کی فیس بک کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے یہ بھی ذریعہ ہے جو یہ ذرائع استعمال کر سکتا ہے وہ اس میں سستی نہ کرے زبانی کسی کو دعوت دینا تحریر کے ذریعے دعوت دینا یہ تمام وسائل ہیں تمام ذرائع ہیں جنہیں ہمیں استعمال کر کے اللہ کے دین کا پیغام اور خیر کی بات جہاں تک ممکن ہو پہنچانی چاہیے اس پر بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اور اس میں ایک بات یہ علا بصیرتین بصیرت کے ساتھ بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود اتمنان ہونا چاہیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے ایسی کوئی بات آگے نقل نہ کرے جس کے درست ہونے پر خودی اتمنان نہیں اور دوسری بات ایک اور جگہ فرمائیں ادعو الہ سبیلی ربی کا بالحکمہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ حکمت ہر جگہ ہر بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا بعض لوگ جہاں بیٹھتے ہیں نصیحت شروع کر دیتے ہیں اس سے اثر فائدے کے بجائے کیا ہوتا ہے نقصان پھر بڑے کو بات سمجھانے کا طریقہ الگ ہے چھوٹے کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہے تو حکمت کے ساتھ سامنے والے کو غصہ آ رہا ہے اور کل میں کفر زمان سے نکال دے گا پھر بات پہنچانی کیسے ہے ہر بات پہنچانی بھی نہیں ہے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ تو بعض دفعہ تو بات ہی غلط ہوتی ہے اور بعض باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ عوام کے دماغ سے اونچی ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو ایک سیدہ سادہ آدمی جس سے زیادہ بیچیدہ باتوں گئی نہیں آپ اس کے سامنے بہت ہائی فائی لیول کی باتیں شروع کر دیں وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس کی دین کو مشکل سمجھنا شروع کر دیں تو ایسی بات ہو لوگوں کے سامنے جو سہل ہو آسان ہو الدین و یسر اللہ نے دین کو آسان رکھا ہے اس کی فطرت کو اپیل کرے کہ بھئی اس سمجھ میں آ رہی پھر قوارانہ باتیں کیچڑ اچھالنے والی باتیں آج لوگ اس کو بھی دین سمجھتے ہیں فلاں نے ایسا کر دیا فلاں نے یہ کر دیا فلاں یہ کر رہا ہے اس کی کلپ بنا بنا کے نا لوگوں کے مختلف لوگوں کے تو یہ اس قسم کی اس کو تولیغ دین سمجھتے ہیں فلاں نے جھوٹ بولا صفہ نمبر کتاب کے صفہ نمبر فلاں پہ اتنا بڑا جھوٹ بولا یہ قذاب ہے دجال ہے پھر وہ جواب میں لکھے گا اس نے یہ اتنے جھوٹ بولے ہیں اس نے یہ کیا اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں دین کی تولیغ تو یہ باتیں آگے نقل کرنے کی نہیں ہوتی برائی کی باتیں خیر کی باتیں نقل کرے انسان اور پھر جس کی طرف نقل کر رہا ہے اس کے مرتبے کا خیال کرے بڑے کا خیال چھوٹے کا خیال سامنے والا کس حالت میں ہے وہ چھڑے تو نہیں رہے آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کو چھڑے ہو رہی ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے ایسے موقع پر خاموشی ہے تو حکمت کے ساتھ اور بصیرت بصیرت خود بھی اتمنان ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم ترین سنت اور عادت ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جتنے نبی تھے ان کے بعد نبی نے آنا تھا اور اس امت میں اب کوئی نبی نہیں آئے تو یہ نبیوں کا کام کرنا کس نے ہے یہ اس امت نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا